دھاکڑ خبر بے خوف سبا بے باک انداز دنگن کا حوالہ دیتے ہوئے سرکار کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے یہ پتر سامنے آنے کے بعد کئی طریقے کے گمبیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں لیکن سب سے اہم سوال جو کھڑا ہو رہا ہے وہ یہ کہ کیا ان کے پتر لکھنے کے بعد اب عدالت کوئی کاروائی کرے گی کیونکہ اس سے پہلے کئی اور لوگ بھی اس پورے معاملے کو لے کر آواز اٹھا چکے ہوں اور پتر لکھ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ جمعیت علماء ہند بل ہندو سینہ کو کیا اعتراض ہے کیونکہ ہندو سینہ نے بھی چیف جسٹس اف انڈیا کو ایک پتر لکھ دیا ہے کیا اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کیا مانگ کی ہے وستار سے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کے تین جس صاحبان کو لے کر مجھے لگتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو ہی جان لینا چاہیے کہ آخر پورا معاملہ ہے کیا دیکھیں چھبیس مائی کا دن تھا جب ٹائم سناو جیسے بے غرد بے شرم بے نیوز چینل پر بھارتی جنتہ پارٹی کی پور پربکتہ اور نیتہ نپور شربان نے مسلمانوں کے پیغمبر صاحب کو لے کر بیبادیت بیان دیا اس کو لے کر جب پوری دنیا میں کھنگامہ کھڑا ہو گیا اور مسلم دنیا سے اعتراض کیا گیا تو موڈی سرکار نے ان کو فریج ایلیمنٹ بتا دیا اور بھارتی جنتہ پارٹی نے نپور شربان کے ساتھ ساتھ نمی جنل کو پارٹی سے باہر نکال دیا اس کے بعد بھارت کے اندر مسلمان بھی ایکٹیو ہو گئے اور تین جون کو ہم نے دیکھا کہ کانپور میں کیسے دھرنا پردرشن بوال ہوا سب چیزیں سامنے آئی اس کے بعد دس جون کو ہم نے دیکھا پریہا گراج میں فیروز آباد میں سارنپور میں اور اس کے علاوہ اترپردیش کے کئی زلوں میں بوال ہوا لیکن ہم اپنی خبر کا پورا فوکس صرف اترپردیش پر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اندر نے پردرشن کو بوال بتاتے ہوئے جب بلڈوز آ نکلا تو اس نے جا کے کانپور میں زفر ہے آتھاشمی اور اس کے ملنے والوں کے مکانوں کو ڈہا دیا اور کئی مکانوں کو سیل بھی کر دیا اس کے علاوہ پریہا گراج میں بھی ہم نے دیکھا کہ جاوید احمد عرب جاوید پمک کے مکان کو جو کہ ان کی پتری پروین فاطمہ کے نام پر تھا کیسے دن کے اجالوں میں توڑ دیا گیا ٹھیک ویسے ہی جیسے انیس سو بانمے میں ہوا تھا توڑ دو ختم کر دو بابری مزید ڈہا دی اور بعد میں سپریم کورنے کہا بھئی ہے تمہاری 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 مزید رہی نہیں ہے یہ لوگ اتنے لمبے سے پوجا ارچنا کرتے آ رہے ہیں تو انہی کو وہ زمین دے دی جائی یہ سوچ اصل میں وہیں سے اُبھر کے آئی ہے اس پورے گھٹنا کرمک لے کر تمام راجین تک پاتیا تو سوال اٹھائی رہی ہیں جو ریٹائر جت صاحبان ہیں وکیل ہیں وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں تو ایسے میں سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کے تین ریٹائر جت صاحبان جس میں سے ایک نام ہے ایک کے گانگولی کا دوسرا نام ہے بی سدرشن ریڈی کا اور تیسرا نام ہے گوپال گوڑا کا اس کے علاوہ کئی اور سمانی چہرے بھی ہیں دیش کے انہوں نے بھی اس پتر پر حق ساکشہ کی ہیں اور کہا ہے کہ نیم کے خلاف یہ ملو در چلائے جا رہا ہے یہ مانوہ دکاروں کا اُلنگر ہیں اس پر سپریم کورٹ کو سنگیل لینا چاہیے اور کاروائی کرنی چاہیے اب اس پتر کے سامنے آنے کے بعد جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں ان پر تھوڑا سا نظر ڈالی جیے دیکھیں یہ ہیں مسٹر گوویند ماتھور کچھ دن پہلے تک الہباد ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس ہوا کرتے تھے ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو سپریم کورٹ کا جج نہیں بنایا گیا کیونکہ انہوں نے ایک کے بعد ایک یوگی سرکار کے قلاب کئی فیصلے دیئے تھے یہ تمام چیزیں چرچاؤں میں چلتی رہتی ہے میڈیا میں اور ستہ کے گلیار میں بھی وہ بھی اس پورے ماملے کو لے کر سوال اٹھا چکے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ خبر دیکھے الہباد ہائی کورٹ میں چھے وکیلوں نے ایک خلاپتر چیپ جسٹس کو لکھ دیا کہا کہ آپ اس کو پیٹیشن سویکار کر لیجی کیونکہ جت سائیبان کو عدیقار ہے وہ کسی لیٹر کو پیٹیشن ایکسپٹ کر سکتے ہیں لیکن اس لیٹر روپی پیٹیشن کو خارج کر دیا گیا اور کہا کہ ویدیبت روپ سے ایک ریٹ پیٹیشن داخل کیجئے کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے اس پر پھر غور کیا جائے گا تو یہاں سوال یہی ہے کہ وکیلوں کی ڈیمانڈ الہباد ہائی کورٹ کے ورطمان چیپ جسٹس ٹھکرا چکے ہیں پور چیپ جسٹس سوال اٹھا رہا ہے پھر بھی دھیان نہیں دیا گیا اب ورطمان میں جو یہ لیٹر سامنے آیا ہے یہ سپریم کورٹ کے تین ریٹائر جت سائیبان کا ہے کیا اس کے بعد عدالتیں اس معاملے میں کوئی کاروائی کریں گی چاہے وہ الہباد ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو اور یہ سوال بڑی مخرتہ سے اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ اب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں خود بہت سارے معاملوں پر سنگیان لے لیا کرتی تھی لیکن جب لوگ پیٹیشن لے کے جا رہے ہیں جب لوگ پتر لکھ رہے ہیں میڈیا میں تمام طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں پھر بھی نہ تو ہائی کورٹ سنگیان لے رہا ہے نہ سپریم کورٹ سنگیان لے رہا ہے جبکہ سپریم کورٹ اپنے ہی کئی معاملوں میں بلڈوزر کی کاروائی کو غلط ٹھہرا چکا ہے جہاں گیر پوری والا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا اور اتر پردیس کے اندر جو وصولی کا معاملہ چل رہا تھا کہ بھئی انہوں نے درنا پرداشن کیا انہوں نے ببال کیا انہوں نے دنگا کیا انہوں نے تھوڑ پھوڑ کی ان سے وصولی کی جائے گی ان معاملوں میں بھی سپریم کورٹ یوگی سرکار کو قرارہ جھٹکا دے چکا ہے یعنی کہ ٹریک ریکورڈ یوگی سرکار کا اچھا نہیں تو کیا ایسے میں سپریم کورٹ کو خود سنگیان نہیں لینا چاہیے تھا یا ہائی کورٹ کو اس معاملے میں کوئی کاروائی خود نہیں کرنی چاہیے تھی اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے تین ریٹائر جت صاحبان جس طریقے سے پتھ لکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے چلتے ہیں خبر کے دوسرے اسے میں بات کر لیتے ہیں جمعیت علماء ہند اور ہندو سینہ کو لیکھ کر جی ہاں سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں جمعیت علماء ہند کا جمعیت علماء ہند نے بلڈوزر پر روک لگوانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ارزی داخل کی ہے جب تک کی خبر میں آپ کے سامنے ریکورڈ کر رہا ہوں تب تک ایسے کو جان کر ہی نہیں آئیے کہ سپریم کورٹ میں آج اس معاملے پر سنوائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے صرف یہ جان کر ہی رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ارزی ایک پیٹیشن داخل کی ہے جس پر جلد سنوائی ہو سکتی ہے لیکن ہم لوگ جانتے ہیں جیسا کہ شاہین باغ میں جب بلڈوزر پہنچا تھا تو برندہ کورٹ سپریم کورٹ پہنچ گئی تھی انہوں نے ارزی داخل کر دی تھی لیکن سپریم کورٹ نے ان کے ارزی کو خارج کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ آپ کون ہیں راجیتی پارٹی ہیں کیوں اس معاملے میں آ رہی ہے جو پیڑی تھے وہ اس معاملے میں کیوں نہیں آ رہا ہے تو یہاں سوال سب سے بڑا یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جمعیت نے جو ارزی داخل کی ہے کیا سپریم کورٹ کو سنے گا یا ورندہ کورٹ کی طرح خارج کر دے گا اور کہہ دے گا کہ جو پیڑی تھے وہ ہمارے پاس آئے تب ہم اس پورے معاملے کو سنیں گے اب بات کر لیتے ہیں ہندو معصبہ کی تو ہندو معصبہ نے بھی اس پورے معاملے کو لے کر کوئی پیٹیشن تو داخل نہیں کی ہے لیکن چیپ جسٹس اپ انڈیا کو ایک پتر لکھ دیا ہے اور یہ پتر اسی گھٹنا کرم کے بات سامنے آیا ہے جب جمعیت علمائن نے بلڈوزر پر روک لگوانے کے لیے ایک ارضی ایک پیٹیشن داخل کی ہے اپنے پتر میں ہندو سینہ نے مانگ کی ہے کہ اتر پردیس کے سہارن پرزلے کے دیوبند قسمے میں دارالعلوم کے نام سے جو مدرسہ ہے جو سنسان ہے مسلمانوں کا اس کو سیل کرا دیا جائے اس کو بند کرا دیا جائے بتا دیں آپ کو جمعیت علمہ ہندکائی اس مدرسے پر سب سے بڑا کنٹرول ہے چاہے مولانا ارشد مند نہیں ہو چاہے مولانا محمود مند نہیں ہو تو یہ کوئی سنیوگ تو ہو نہیں سکتا کہ جمعیت سپریم کورٹ پہنچی اور دارالعلوم دیوبند جیسے بڑے سکشن سنسطان پر بند کرانے کی مانگ شروع ہو گئی ہندو سینہ کے ذریعے تو یہ تمام چیزیں تھی سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھیں اچھی بری جو بھی لگی ہو جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گی پترکارتہ ہڑ بڑی کے ساہتے کو ہی کہتے ہیں جو ہے وہ سمیٹ کے رکھ دو کتاب تو لکھ نہیں رہے کہ تمام چیزیں سمیٹ لیں گے اور آپ کے سامنے رکھ دیں گے تو جو بھی آ گیا گا اس سے پھر روبر کرائیں گے بنے رہی گا دھاکڑ کبر کے ساتھ کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری کبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا انہیں سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے نہیں اجازت